جس وقت کسی شخص زکا یا کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد مجید کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا سورہ یاسن کی تلاوت کرنا ان تمام باتوں کے بارے میں پتھان علیاز بھائی سوال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ انتقال ہو جانے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا مجید کے پاس بیٹھ کر کیسا ہے کیا یہ درست ہے اس طرح کرنا چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے دیکھئے جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے انتقال ہونے کے بعد مجید کے ایشال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کسی آیت کریمہ کا ورد کرنا اسی طرح کلمہ طیبہ کا ورد کرنا درشی پڑھنا آیت القرصے پڑھنا جتنے بھی اذکار ہیں ان تمام اذکار کی تلاوت کرتے ہوئے مجید کو ایشال ثواب کرنا بلکل جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں فقہ اکرام نے تحریر فرمایا ہے کہ جب تک مجید کو غسل نہ دے دیا جائے جب تک مجید کا غسل مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک مجید کے بلکل قریب بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا مقرور ہے اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا بلکل ضروری ہو جائے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور مرحوم کے لئے ایشال ثواب کا احتمام کرے تو ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ مجید سے ہٹ کر جس روم میں مجید رکھی ہوئی ہے جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں سے ہٹ کر کسی دوسرے روم میں یا کسی دوسری جگہ یا مجید سے تھوڑا دور بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے جب تک مجید کو غسل نہ دیا جائے جب مجید کو غسل دے دیا جائے تو پھر اس کے بعد مجید کے پاس بیٹھ کر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے